اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ ہے یقیدہ یہی دعا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امنوان کے ساتھ آفیت کی زندگی عطا کریں جیسا کہ آج میرا بیان ہوگا آج میرے گفت ہوگی ان بہنوں کے لئے ان اسلامی بہنوں کے لئے جن کے پاس میری بہنوں کے پاس چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بیبیس ہیں اور جب وہ اپنے بچے کو بریس فیڈنگ کراتی ہیں یعنی دودھ پلاتی ہیں یا سلااتی ہیں ان کو تو میری بہنوں آپ اس بقت بریس فیڈنگ کراتے ٹائم آپ اپنے دل میں اچھا سوچیں اچھا خیال لائیں نماز کے بارے میں سوچیں کلمات کو پڑھیں دہو دے پاک کو پڑھیں اللہ کا ذکر کریں اچھے اچھی باتوں کو ذہان کے اندر لائیں دل کے اندر لائیں اور اچھا خیال لائیں تاکہ بچے کی دل میں اچھی نفاق پیدا ہو جو آپ کے کہنا میں جو آپ اس بگت بریس فیڈنگ کراتی ہو تو بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں اچھی نفاق پیدا ہوگی وہ اچھا اس کے دل میں علم اترے گا تو چوگلی گیوٹ برائی اور دل میں ایسی اگرد خیال اور نہ فرمانی کے نشان یہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوں گے اور جب اپنے بچے کو بریس فیڈنگ کراتے وقت آپ اچھا سوچیں گی اچھا فیل کریں گی تو انشاءاللہ تو وہ اچھا ہی بنے گا کیونکہ یہ آپ کی گزہ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی گزہ آپ اس وقت کتنا اچھا سوچ رہے ہیں اچھا اخلاق پیدا ہوں گے اس کے دل میں ٹھیک ہے تو ساری یہ جمعہ داری ایک ماں کے اوپر ہے اور ماں ہی کا جو لائف میں سب سے زیادہ امپورڈنٹ رول ہوتا ہے کیونکہ ماں ہی گھر میں رہتی ہے باپ تو آفریس چلا جاتا ہے کام پر چلا جاتا ہے ڈوٹی چلا جاتا ہے ٹھیک ہے ماں سب سے زیادہ امپورڈنٹ ہے گھر کے لیے کیونکہ ماں ہی نگرانی میں بچہ بڑھتا ہے اور رہتا ہے اس کے خیال وہ رکھتی ہے ہر چیز کا چھوٹے چھوٹے باتوں بڑی سے باتوں کا خیال وہ رکھتی ہے ماں تو جیسا ماں کرے گی ویسے ہی بچہ کرے گا اگر ماں اور بچے کے چھوٹے بچے کے سامنے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے کون پاک پڑھ رہی ہوتی یہ تو دیکھتا ہے بچہ ویسے ہی کرتا ہے ویسے ہی ایکٹنگ کرتا ہے نا ویسے ہی تو طریقے اپنا تھا جیسے ماں کر رہی ہے اگر ماں جھڑے لڑائی گالی گلوس کرے گی تو بچہ بھی ویسے ہی کرے گا یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں ایتا سینس ہے ہم لوگوں کے اندر تو میری اسلامیک بہنو آپ سب سے یہی درخواہ سے اللہ کے بات دے تو آپ اپنے بچوں کو اپنے بیبیز کو بریس فیڈنگ کر رہا ہے تو اچھا خیال رکھیں اچھی جو ہے اندر ڈل کے اندر اچھا فیل کریں نماز کے بارے میں سوچیں اللہ اللہ کی نبی کی بارے میں سوچیں اور بلکہ بہت اچھ اچھی باتیں سوچیں نا کی دنیا بھی باتیں وہ تو اس دنیا کی باتیں ہیں جو جھبیل ہیں یہیں رہ جائیں گے تو میری بہنو آپ کے اوپر ہے یعنی کہ ماں کے اوپر ہوتا ہے بچے کو وہ کس قدر بنائے گی مولوی بنائے گی یا پھر ایک فرمادار بنائے گی یا ایک نفرمن بندہ بنائے گی وہ ماں کے اوپر ہے حالانکہ اللہ رب جو لکھ دیا تو اس کے ساتھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ بے شکر اللہ کسی وقت کوئی محبود نہیں ہے اللہ نے جو اوپر آسمان پہ جو لکھ دیا تو لکھ دیا وہ تو ہونا ہی ہے لیکن ذریعہ تو ماں کو بنایا جائے تو دنیا میں رکھے ماں باپ بہن بھائی بڑے جو ہوتے ہیں جیسی گھر میں بچہ دیکھتا ہے ویسے ہی بچہ ایکٹنگ کرتا ہے ویسے ہی نکل تارتا ہے تو آپ بچے کے سامنے ناماز پڑھیں کوانپاک کی تلابات کریں اچھی لینگویز کا استعمال کریں اچھے اخلاک اس کے سامنے رکھیں تو بچہ ویسے ہی جی جناب کا ماحول سیکھے گا آپ اپنے بچوں کے سامنے گالی گلوچ اور بہت سارے عطاق بلا کے مردرٹی جوڑا ہے میٹنگ جوڑا ہے چگلی بڑھائی کرنا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بلکل بھی آپ کو حاصل فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس لئے میری بہنوں جو ہے جب آپ اپنے بچے کو دودھ پلائیں وہ گھیجا جائے گی اس بچے کے پیٹ کے اندر اچھی سوچیں گے تو اچھی جا جائے گی میری بہنوں اور ویسے ہی بچہ بنے گا تو بس اس لئے اتنا ہے اور کوئی ہمارے بیسے اس کے مقصر چاہتے ہیں میں فیلتے ہو نیو بیڈیو نیو بیڈیو کے ساتھ اور سپورٹ کیجئے بھائی سپورٹ کی ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ